اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری حدیث بڑی اہم ہے اور انشاءاللہ اسی پر خطام ہو مشک اتفاقا شاید کی امام نوی نیسی لے نکل کیا اے اللہ ہم نے یہ کتاب لکھی آدم کی اولاد ہیں آدم غلطی سے جنت میں نہ بچے تو ہم دنیا میں کیا بچیں گے اللہ اگر اس کتاب میں ہم سے کچھ کتاہی کچھ لگدش کچھ خامی آگئی ہے تو اللہ آپ توبہ استقفار قبول کرنے والے ہیں اور ہم لوگ اوہ بھائی نوی کا زمانہ تھا بہت اچھا تھا آج کا زمانہ شبر یہاں سے نکل لے کی دیری ہے گھر تک جاتے جاتے آنگ جو ہزار گناہ کر ڈالے گی تو ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تین دن سے یہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں ہماری بھائی بہن نوجوان بڑھے مقامی ہماری بہنیں ہماری ماں ہماری بچیاں جو اس کتاب کو سننے کیلئے آئی ہیں اللہ ہم سے بیان کرنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو ہم سے کچھ لگدش ہو گئی ہو کچھ گیر مناسب باتیں ہو گئی ہو یا ہمارے سننے والے جو ہے ان سے کچھ ہو گئی ہو تو کتاب ہو مشک حدیث ہے کہ اللہ تعالی ہم گنے گار ہیں آپ غفار اوار غفور الرحیم ہیں اللہ سب کو معاف کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رباہت کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھے تو رسول اللہ علیہ السلام ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث ہے خدسی ہو گئی نا حدیث قدسی حدیث قدسی کیا فرماتے ہیں یابن آدم اللہ یابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی گفرت لکا لا ما کان منکا والا عبالی اللہ اکبر یابن آدم پھر درہ گھور کرو اللہ اس پیغام کے پہنچانے میں ہم سے خطاب کرنے کے لئے نبی کو بھی نہیں بلکے اللہ دار دے یابن آدم میرے آدم کی اولاد آدم کی بیٹے بیٹیوں شن لو انکا ما دعوتنی جب تک تُو مجھ سے دعا کرتا رہے گا پتہ چل کر دعا بڑی اہم چیز ہے ٹائم ہے تھوڑا سا تھوڑا سا انکا ما دعوتنی جب تک مجھ سے دعا ہم کو پکارتا رہے گا یہاں گوست نہیں جلے گا مولا آلی المداد یہ سب نہیں جلے گا تَوْحِيد انکا ما دعوتنی جب تک میرے بندے اور بندی مجھ سے ہم کو پکارتا رہے گا ہم سے دعا کرتا رہے گا وَرَجَوْتَنِ اور مجھ سے اچھی امید دعا بھی کرے گا اور دعا کے ساتھ اچھی امید امام بحقی رحمت اللہ رہے نکل کرتے ہیں ایک بڑی عجیب سے بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو یاد رکھنے کی تحفیق نصیب فرمائے دعا پر بات آئی تو بس مجھ کے چار پانچ منٹ اور لیں گے آپ کے اس کے بعد حدیث ہم پوری کر دیں گے ممکن ہے کہ یاد رہے ساتھیوں کو کو ساتھی نوٹ کر لیں گے ایک سام کے رہنے والے بڑے محدش تھے حیوہ رجا بن حیوہ رجا بن حیوہ یہ بہت بڑے عالم تھے رجا بن جزاک اللہ بڑے زبردست عالم تھے یہ آئے تھے حج کے لیے حج کے ایام میں مسجد خیب مینہ کے میدان میں مسجد خیب میں نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے گئے نماز مکمل ہوئی سلام فیرتے ہی ایک شک سے کھڑا ہوا اس کو پہچانتا ہے کوئی نہیں یا ایوہاں ناس سلاسو خسال لا جعادہکم اللہ بہنلا اس شکر والاستغفار والدعا بس مسجد سے باہر کیا مطلب ہے اے دنیا سے آئے ہوئے حاجیوں سن لو تین باتیں ہیں جب تک تین باتوں پر انسان عمل کرے گا مومن لا یعادہکم لا یعادہکم اللہ حاجیوں دنیا کے آئے ہوئے جب تک ان تین باتوں پر عمل کرو گے اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا اشکرو والدعاو والاستغفار اتنا کہا اور مسجد کے باہر اب سارے لوگ تو بڑے سوچیں رجابین حیوہ کہتے ہیں بلا حوالے کے اتنی بڑی بات کہکے گیا پکڑو اس کو پوچھو کہاں سے بیان کیا وہ کہاں یہ حاج میں سمجھتے حاج میں ایک مرتبہ ہاتھ چھو جائے تو جلدی ملنا مشکل گاہے بات میں بڑے پریشان پوچھا جانتے ہو نہیں کوئی نہیں جانتا اب وہ انسان چلا گیا حاج میں اپنے تھکانے پر بیان کر کے چلا گیا نصیحت کر کے رجابین حیوہ پریشان اتنی بڑے مجمع میں جہاں علماء محدث مفسر فقیس سارے لوگ موجود ہو اتنی حمد کے ساتھ ظالم نے بیان کیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بلا کوئی جاہل ہوگا ہوگا کوئی تو ایسا کرو چلو پہلے قرآن میں ڈھونٹتے ہیں کہ کہیں قرآن میں ان تینوں کا تذکرہ ہے سورت الفاتحہ تے شروع کیا سورت الفاتحہ سورت البقرہ سورے آل امران تینوں اتنی بڑی بڑی شورتیں کسی ایک کا بتانا چلا سورت انیسا شروع کیا کہ پڑھتے ہیں دیکھیں اتنی بڑی بات کہا ایسا بڑتا ہے بڑا سورتت سالیم ایسا تو نہیں کہ بلا علم کیس ایک ڈھونک دیکھا وہ کہتے ہیں سورت انیسا شروع کیا سورت انیسا پڑھنا شروع کیا تو یہ آیت آئی مَا يَفَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَلْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اے ایمان والے بندوں اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تمہیں عذاب دی یعنی ایمان کے ساتھ جب تک شکر بندہ ادا کرتے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کہتے ہیں ایک چیز مل گئی اب حمد بڑھی کوئی بڑا سبردست قرآن حدیث کا عالم حوالہ نہیں دیا لیکن ایک ملی حوصلہ بڑھا کہتے ہیں پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے سورة النساء مائدہ انعام آراف سارا پڑھنا جب سورة الانفال پڑھیں تو ہاں اس آیت پر پہنچیں اے نبی آپ یہ جتنے مجرمین ہیں اب تک عذاب آ گیا ہوتا لیکن دو وجہ ہے جس میں کی وجہ سے آداب نہیں ایک تو آپ کا وجود ہیں جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا نمبر دو آپ چلے جائیں گے تو دوسری چیت عذاب سے محفوظ رہنے کی کیا ہے توبہ استقفار جب تک بندے استقفار کرتے رہیں گے اپنے گناہوں کا اطراف کریں گے توبہ استقفار یہ استقفار جب تک کریں گے استقفار کرنے والوں پر اللہ تعالی عذاب نہیں دوسری چیت مل گئی حوصلہ بلند زبرتست بات بتائی اب تیسری جوڑنے لگے شروع کر دیا اور جب دو بل گئے تو تیسری بھی ملے گی کوئی معاملی آدم بھی نہیں تھا تیسری ڈھونڈا شروع کیا سور انفال توبہ یونوس حود یوسف راب پڑھتے چلے گئے یہاں تک سورة الفرقان انیس وے پارے میں پہنچ گئے ہم اتھرہ سوچو علمہ کا شوق اس کو کہتے ہیں تحقیق یہ والی تحقیق نہیں کبھی کادیانی کے فتو کے ٹھوک دیتے ہو تم سمجھ گئے اس سے نقصان زیادہ فائدہ اس کو کہتے ہیں کتاب سے ریسر سے کرنا استاد علم کے ذریعے پہنچ گئے آگے پہنچ اللہ اکبر آخری آیت کیا ہے قل ما یعب بی قم رب اے نبی ان سے کہ دو تم نے اتنے چرائم کیے اتنے گناہ اتنے پاپ تم نے کیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ضروری ہو چکا ہے اللہ کا عذاب ضروری ہو چکا ہے لیکن ابھی اللہ عذاب نازل نہیں کیا آج تک کیوں لولا تڑھاؤکم کیوں گناہ ہوا ہے لیکن ابھی رو رو کر تم میں دعائیں کرنے والے لوگ موجود ہیں آگئی بات دوستو اللہ رسول کیا فرماتے اللہ حدیث کچھ سمی یابن آدم یہ آخری حدیث ہے نا ہاں انشاء اللہ اب زیادہ گھڑی کی کھاڑا دیکھ رہے ہیں جلی ختم یابن آدم آدم کیوں ہے کیا کھالے بھئی ادعا ہو الی عباد ارے دعا ہی تو اصل میں کیا ہے کیوں کوئی بتاتے بتائے گا مشایق نہیں مشایق تو تقریر کر بتا بتا کر آدھی ہو گئے کیوں بیٹھے اللہ جزا خیر دے بات اصل یہ ہے نماز پڑھ رہا ہے خجلی آئی تو نماز پڑھ رہا ہے گر بھی لگی پتہ نہیں کتنے خیالات لیکن حاجت من جب دعا ماغتا ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کو شوڑ کر کے بس نیچے بندہ اوپر اللہ کیا خیال ہے جو توجہ جو حضور قلب جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے نہ کمبک شیطان بیچ میں آ جا نہ کوئی وسوس دلا سکتا ہے جو تعلق آجزی بندہ روتا ہے اپنی آپ کو محتاج بناتا ہے رب کے سامنے آجی دی کرتا ہے معلوم ایسی واللہ بعض لوگ ایسی دعا بھاگتے ہیں رو رو کر کے معلوم پڑتا ہے کہ رب سے لینے کے بعد ہی چھوڑیں گے کیا خیال ہے یہ خوشو خوشو جو دعا میں ہوتا ہے دنیا کے کسی عبادت میں نہیں ہوتا اس لئے کہا کہ جو ہم سے دعا مانگنے میں اپنی انشلٹ اپنی توہین اپنا حدق رب نے سب دیا ہے مانگنے کی کیا ضرورت یہ سوچتے ہیں یاد رکھیں سید خلون جہن نم انقریب سلیل کر کے کہاں داخل کیے جائیں گے جو اللہ سے مانگتے نہیں اللہ ان سے گصہ ہوتا ہے تو دوستو پہلی چیز کیا ہے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور ورجوت نی اور اچھی امید مجھ سے رکھے گا مانگ رہے ہیں آج نہیں تو کل تو ہمارا رب دے گا ہی دے گا انشاءاللہ رب نے وعدہ کیا ہے ماخ تے جاؤ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہی تو سن لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفر غفر تُل لَكَ عَلَ مَا كَ عَمِن کا ورہ ورہ جتنے بھی گناہ تُس سے سرد ہوں گے ہم سب کو معاف کر دے گے تیرے کسرت گدا کی ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے یہ دعا کی ورکت ہے آئی بات سمجھ میں اور اچھی امید کی اب آگے بڑھو یبرا آدم تین چیزیں یبرا آدم آدم کی اولاد اِنَّ یبرا آدم لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاء اے آدم کی اولاد لَو عَنَّ لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاء سُمَّ مَسْتَ غَفَرْتَ غَفَرْتُ لَقَ اور دوسری بات وَلَا اُبَالِ آدم کی اولاد اگر بارش کے موسم میں سب بینگلور کے اندر نہیں آسمان اتنے بڑے آسمان ہے پوری دنیا کا آسمان بادلوں سے موٹے موٹے بادلوں سے چھپ چکا ہو اتنے بادل کہ پوری دنیا کا آسمان چھپ چکا ہے بادل میں آسمان نظر نہیں آرہا ہے ان بادلوں کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا یہ نہیں کی توبہ مچھا چانس ہے گناہ کر لو بعد میں یہ تو چوری سینہ زوری اس نہیں شیطان گالی بار نفس امارہ اگر آپ ایسے گناہ ہو گیا بارش کے موسم میں پوری دنیا کے آسمان پر بادل چھا گیا ان بادلوں کے برابر بھی تجھ سے گناہ ہو گئے لیکن پھر بھی تو نے گناہ کے حساس کیا ہم سے استغفار کر لیا تو ہم تیرے گناہ کو ماف کر دیں گے اللہ تعالیٰ تیسری اور آخری چیت یا بنا آدم یا بنا آدم اِنَّكَ لَوْ اَتَائِتَنِ بِقُرَابِ الْأَرْدِ مِنْ خَطَائِا یا خَطَائِا سُمَّ لَكِتَنِ لَا تُشْرِكِ بِي شَيَّا اے آدم کے اولاد اگر جمیل بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا اور حشر میں میرے سامنے تو کھڑا ہوا ایک دو گناہ ایک کنٹل دو کنٹل نہیں کتنے زمین بھر کر اتنا گناہ لے کر کے آیا میرے سامنے لیکن جب میں نے تیرے عقیدے کا محاسبہ کیا تو میں نے دیکھا جب سے تجھے ایمان نشیب کیا ہم نے لَمْ تُشْرِكِ بِي شَيَّا زندگی بھر قوی تُو نے شر کے نہیں کیا ایک اس کی ورکت ہے عقیدے توحید کی توحید کی زمین بھر کے گناہ لیکن عقیدے توحید پر ہے جب میں نے عقیدے توحید کو دیکھا تو دیکھا کہ گناہ تو اتنے ہے لیکن شرک تو نے نہیں کیا تو لَا تَيْتُكَ بِكُرَابِهَا مَغْفَرَتَن تو زمین بھر کر کے ہم اپنی مغفرت تیرے سامنے لائیں گے ہماری مغفرت تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اسی پر یہ کتاب ختم ہوئی کتاب تو ختم نہیں بھی اربعون نووی ختم ہوئی سمجھیں گے نا فورٹی ٹو چونکہ عبن الرجی رحمت خمسون حدیث ان ہو گئی تو فورٹی ٹو اللہ تعالی سے دعا کرو ہم نے جو شیخہ ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے لگزشیں ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جس شوق اور جدوے کے تحت آپ حضرات آئے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرے اور اس پر جو وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین عجر و ثواف اپنے سے اپنے نبی کے زبان مبارک سے اللہ تعالی ان تمام چیزوں کا مستحق بنا دے اور اللہ اس سے بھی دعا ہمارے اندر حصول علم کا شوق اور جدوہ پیدا کر دے اور ساتھی اشاد جو علم دے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق سے فرماؤں کچھ کہنا ہے بھائی ذمہ داروں کو ہیں کوئی آئیں گے برا کہلاؤ بھائی کمال اسی میں ہے کہ دو چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک جو سیکھا یاد رکھیں نمبر دو اس پر عمل کریں اور نمبر تین جہاں بیٹھیں لوگوں کو بتائیں بل لگو انی والاو آیا اور ہمارے جن ذمہ داروں نے الحمدللہ یہ موقع عطا کیا ہم کو کہ ہمارا فاطرات کے سامنے بیٹھیں اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہی ہے وہ بھی جو کلیت الحدیث کی ذمہ دار ہمارے مشایق ہیں ہم ان کے بھی شکر اگدار ہیں اور مسجد کے ذمہ دار انہوں نے اپنی مسجد کا دروادہ کھولا اور ہر قسم کی سہولت مہیا کی باہر سے آنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جدائے خیر دے ان کے بھی ہم شکر اگدار ہیں